بسم اللہ الرحمن الرحیم محترم دناب رانا سناولہ وزیر حکومت پنجاب محترم دناب میاں عطاب مانکہ وزیر حکومت پنجاب محترم دناب رانا بابر حسین چیرمن پنجاب لینڈ ریونیو اتھارٹی محترم دناب کیپٹن زاہد سعید چیف سیکرٹری پنجاب محترم دناب مبین عثمان چیرمن نادرہ گورنمنٹ آف پاکستان محترم دناب کیپٹن رٹائک زفر اقبال دی جی پنجاب لینڈ ریونیو اتھارٹی محترم دناب ایس ایم بی آر صاحب محترم دناب ڈاکٹر امر سیٹ محترم دناب خان صاحب پریزن پنجاب بینک و دیگر ساتھی مہمانہ نگرامی اور نادرہ اور پی لارے کے لوگ یہاں پر آفشز بیٹھے ہیں اور میڈیا کے ہمارے ساتھی میں آپ سب کو دل کی گھرائیوں سے خوش آمدید کہتا ہوں کہ یہ آج قدن ایک بہت پنجاب کی تاریخ میں اس صوبے کے اندر کروڑوں کسانوں کی زندگی خوشحالی کے طرف لے جانے کے لیے اور شفافیت کے حوالے سے اور ایکانومی کو معیشت کو توانا کرنے کے لیے اور قوم کا وقت بجانے کے حوالے سے اور ڈیجیٹل جو ٹکنالوجی ہے اس کو پرموٹ کر کے اس صوبے کے اندر بے پناہ فوائد حاصل کرنے کے حوالے سے آج کے دن بہت تاریخ ہی ہے میں زیادہ تفصیل میں تو نہیں جاؤں گا اس لیے کہ لاؤ منصر صاحب نے اور ڈی جی پی ایل آرے نے بڑی تفصیل کے ساتھ یہاں پر جو فیکس ہیں وہ بیان کی ہیں مگر چند چیزیں میں ضرور آپ کے گوشت گزار کرنا چاہوں گا آپ کو یاد ہے کہ جب یہ پروگرام ہم نے اس کو پر کام شروع کیا اور حقیقت حال یہ ہے بہنوں اور بھائیوں اور بزرگوں اور قوم کی بیٹیوں کہ ہم نے یہ ٹھیک کارانہ صاحب نے کہ نائنٹین نائنٹی سیون میں میں نے اس کے اوپر کام کا آغاز کیا تھا پھر بارہ اکٹوبر کو نائنٹین نائن کو مارشلہ آ گیا تو ریسٹ اس ہسٹری جب دوہزار آٹھ میں دوبارہ ہم نے اس کی ذمہ داری اٹھائی تو بارہ اکٹوبر نائنٹین 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 سے لے کر دوہزار آٹھ تک جو کام ہوا تھا ٹکنالوجی یا سوفٹ ویر حاصل کرنے کے لیے سارے پلان گئے تھے بنائے گئے تھے سب کورپشن کے نظر ہوئے سب ٹوٹل کورپشن اور اس کا ظہر ہے کہ مطلقہ فورم اس زمانے میں نوٹس لیا ہوگا نہیں لیا ہوگا تو لے لیں لیکن ٹوٹل کورپشن تھی وہ میں نے بڑی ارپ ریزی سے مجھا دیا اس بات کو گزر گئے ہیں نو سال آٹھ سال سات سال گزر گئے تو بڑی ارگریزی میں میں اس میں گیا اور ٹوٹل کورپشن تھی اور کچھ نہیں ہوا تھا ماں سوائے ایک کانوگوئی تھے آج الحمدللہ اللہ تعالیٰ کے بے پائیں افضل کرن ہے کہ پنجاب کے تئیس ہزار دہات موازیات موازیات سوری تئیس ہزار موازیات ٹوٹلی کمپیٹرائز ہو چکے ابھی کچھ تھوڑا سا کام باقی ہے اور ان سینٹرز میں فرد اور دوسرے جو اس وقت کام سر انجام دی جا رہے ہیں ان کے علاوہ اور بھی جو کام ہونا چاہیے اس کے پر بڑی تیزی سے کام ہو رہا ہے لیکن یہ ایک ایک تاریخ میں سنگے میل کی حصیت رکھتا ہے کہ پتوار کلچر کا اگر سو فیصد نہیں تو بہت حد تک ان کا پتوار کلچر کا جنازہ نکل گیا ہے جنازہ اور ہم نے بڑے ٹرانسپیرنٹ طریقے سے ہم نے جب نئی بھرتیاں کی ان کو پتواری نہیں ان کو آفیسر سے وہ کہلائے اور جس طرح رانہ سامنے بتایا کہ الہمراہ میں نے ہر ایک سے پوچھا کہ بھئی کوئی کسی کی سفارش ہوئی جو میں کرتا ہوں پوچھتا ہوں آپ کے سامنے بھی کئی مرتبہ یہ آف دکھر سوال میں نے کیا تاکہ کوئی بناوٹ یا اس میں کوئی ملمہ کاری نہ ہو تو سب نے کہا جی کہ نہ پیسے دیے نہ سفارش کی مگر اس میں پتوار کلچر کا جو ہے وہ زہر وہ دوبارہ اس میں آنا شروع ہو گیا میں زہر کے لفظ تو آپس لیتا ہوں کرپ پیکٹسز کھوں گا کرپ پیکٹسز دوبارہ آنی شروع ہو گئی مجھے اس کی اطلاع ملی پھر آپ نے سن لیا کہ ساڑھے چار سو لوگوں کی بھرتیاں نیلام کی گئی تھیں نیلام پیسے بدھو رہے گئے تھے اس کو ہم نے بڑے آنی ہاتھ کے ساتھ اس سارے پروسس کو ہم نے کچھلا ختم کیا اور بعض جگہوں پر مثل مری میں اور کچھ اور جگہوں پر پیچے لے کے جو کاروبار شروع ہونے کی ابتدا ہوئی اب یہ سنیئے یہ بڑا امپورٹنٹ ہے یہ میں آپ سے شیئر کرنا چاہتا ہوں اور بات کچھ چھپانا نہیں چاہیے بات کو بتانا چاہیے not to promote your own cause but how to improve things کہ چیزوں کو کس طرح بنانا اور بہتر کرنا ہے مجھے ایک دن ایک خط آیا یا complaint آئی کہ جناب وزیر اللہ آپ نے تو قوم سے یہ وعدہ کیا تھا کہ پٹوار کلچر کو ختم کر دیا گیا ہے اور نئے سارا نظام نیا ہے یعنی نئی دنیا بسائی گئی ہے ساڑھے آج جس طرح بتایا کہ ساڑھے پانچ کروڑ کسانوں کیلئے آسودگی پیدا کر دی گئی ہے اور یہ بات ہے کوئی ڈیڑھ دو سال پرانی بات ہے یہ ڈھائی سال مگر آپ کے تو نائٹ تو زندہ دوبارہ جا کے لگنے ہیں میں نے دیکھایا تھا میں نے دیکھا تھا میں نے کہا یہ کسی نہیں کوئی ہوتا ہے جو انانمس مگر کوئی انانمس نہیں تھی کوئی نام چاند تھا اس میں اب جب میں نے پتہ کر آئے تو بات درست تھی بات درست تھی اور کوئی تقریباً پندرہ تحسیل دار نائب تحسیل دار یا پتہ نہیں کتنے تھے لگ چکے تھے پچپن پچپن نائب تحسیل دار جو ویکن کوسٹ جیترہ چیپ سیکٹی پدار ہیں لگ چکے تھے بلکن اب یہ ہے میرے بھائیوں اور مزرگوں اور بہنوں اور قوم کی بیٹیوں نوجوان ساتھیوں پاکستان کہ آپ نے شاندار طریقے سے پرکیومنٹس کی انڈکشن کی میرٹ کی اوپر اور مجھے یاد ہے یہ انڈکشن تھی رانو صاحب یہ پنجاب پبلک سروس کمیشن نہیں کی تھی یا ان ٹی ایس کی ذریعہ ہوئی سر پنجاب پبلک سروس کمیشن نے اے ڈی الارز کو برتی کیا تھا جی پنجاب پبلک سروس کمیشن کے ذریعے اے ڈی الارز جو اسسٹنٹ ڈائریکٹر لینڈ ریونیو آفسز کلاتے تھے اور اس کے بعد نظام اتنا قرپت ہے نظام اتنا بے لگام ہے بہت سخت میں میں نے ایکشن لیا بہت سخت اور میں نے جو مطلقہ جو لوگ تھے ان کی میں نے بڑی سرزنش کی کہ قوم کے آگے میں نے وعدہ کیا حکومت پنجاب نے وعدہ کیا کہ پٹوار کلچر کا خاتمہ کر دیا گیا how did these 55 نائب پسیل دارز you know snake back into this system into this new system یہ نیا سسٹم تھا اور وہ کہتے ہیں کہ ایک کا وہ وہ طلاب میں وہ کیا ایک مثال مثال مشہور ہے ایک مشلی گندی مشلی طلاب کو خراب کر دیتی ہے تو میں نے کہا کہ یہ پچپن لوگ کس طرح راپس آگئے نظام یہ تو اس نظام کی نئے نظام کو دوبارہ یعنی وہ جس کو کہتے ہیں ایڈکشن کے ذریعے میٹھی گولیوں کو ذریعے نین داور گولیوں کے ذریعے اور بھنگ اور چرس کریے آپ اس کو دوبارہ اس نظام کو بھی نئے نظام کو بھی برباد کرنا چاہتے ہیں سو بھی ان کو سب کو میں نے اس کو فارق کیا اور اس کو ہم نے بڑا سخت نوٹس لیا لیکن اس کے باوجود بھی شکایات آتی رہتی تھی اور یہ میں نے رانہ صاحب نے مجھے شیئر کیا میں نے بھی ان سے شیئر کیا اور الحمدللہ پھر میں نے یہ جو نوجوان آفیسر ہے یہ کیپٹن زافر میں ان کو واپس لے کیا آیا یہ ابتداب یہی تھے اور میں نے سختی سے تنبیہ کی کہ اگر مجھے آپ کرپشن تو ہوگی رہتی دنیا تک ہوگی یہ ڈینمارک بھی ختم نہیں کر سکا دنیا کا نمبر ون ڈینمارک شفاف ملک ہے لیکن ڈینمارک نے کیا کیا کرپشن کو انتہائی سکیڑ دیا اپنے شفافیت اور نظام کی ذریعے اس طرح جو جو موالک درجہ بدرجہ ٹرانسپیرنٹ ہیں تو میں نے ان سے کہا کہ مجھے اگر اب شکایت ملی کہ پھر پتوار کلچر کی بو میں نے سوں گی تو میں آئی ویل ٹیک ویلی سٹرن ایکشن تو میں شکر گزار ہوں جناب لاو منسٹر صاحب کا چیف سکر صاحب کا کیپٹن زافر ان کی پوری ٹیم کا اپنے امیان عطا مانے سے ہمارے الیونی منسٹر ہیں جناب رانا باور ہمارے چیئرمن ہیں ان کی تمام کی بے پناہ کاوشوں کے ذریعے اور اس کو سپیرٹ کیا اس پروگرام کو رانا سنانلہ صاحب نے تو انہوں نے بہت پھر جاندار کام کیا اور اب مجھے وہ شکایت نہیں آ رہی کرپشن کی جو آج چھے مینے پہلے یا آٹھ مینے پہلے مجھ ملتی تھی مگر اس سے بڑا چین جے تھا اب اس میں انٹیلیجنس ونگ بھی اس میں امبیڈڈ ہے یعنی یہ خود جو اتھارٹیز کے اندر ایک انٹیلیجنس ونگ آگئی ہے جس طرح سپیشل برانچ ہے یہ آئی بھی ہے اسی طرح کا ونگ وہاں پر ہم اپنا اسٹیبلش ہو گئے تاکہ وہ سونگے کہیں کرپشن تو نہیں ہو رہی اور اس کو ہم فوری دور پر اس کا ازالہ کر سکیں تو اس سے آگے بڑھیں آپ ساڑھے پانچ کروڑ کسانوں کی زندگی بدلگی جو ممالک ہیں ارازی کے پنجاب میں اور یہ کو معمولی بات نہیں آپ نے وہ دیکھی آپ نے ورلڈ بینک کا وہ پروگرام ایونٹ جہاں پر انہوں نے پنجاب کس موڈل کو دنیا بھر میں نمبر ون موڈل قرار دیا یہ کو معمولی بات نہیں ہے اور یہ پنجاب کی تعریف نہیں ہے پاکستان کی تعریف ہے یہ آپ کی تعریف ہے یہ پی آر ایلی کی تعریف ہے خومد پنجاب کی ہے مزرع کی ہے ایلی کی ہے ایکسپارٹ کی ہے یا آپ کی جس ایلی ہے ایلی. یہ ایلی جوڈ آفسر ہے اس سے آہ ہے ایلی Dat میں اکٹن زفر سے ان سے بسطی احترام کروں گا کہ یہ ممایهی ہے یہ شہباز شیفیر نو اٹس ٹیم ورک اور جنہوں نے دن رات کام کیا محنت کی ہے یہ کریڈٹ سب ان کو جاتا ہے جو اس کمرے میں موجود ہیں جو اس کمرے میں موجود نہیں ہیں البتہ میری رمضاری تھی کہ میں نے اس کو فوکس کیا اور اس کو ہم آگے لے کے بڑھے جو اس سے بڑھ کر آپ نے بھی سن لیا کہ ڈیڑھ سو سالہ پرانا بسیدہ نظام کو یک دم اس کو یہاں پر ختم ہو چکا کوئی تحصیل دار نائب تحصیل دار پٹواری ان دفاتر میں گھس نہیں سکتا اور میری ان سے کوئی مخالفت نہیں ہے وہ میں ان رجول بڑے اچھے لوگ بھی ہوں گے مگر میں پٹوار کلچر کی بات کر رہا ہوں میں عمومی طور پر بات کر رہا ہوں کہ قربترین وہ نظام تا پٹوار کلچر کے اپنا ایک پٹواری جو ہے اس کے پاس ارب اونوپے کی جائداد ہے کاش مطلقہ فورم ان چیزوں کے بھی نوٹس لے اور لینا چاہیے ڈیڑھ سو سالہ نظام وہ زمین بوس ہو گیا اور ایک نیا نظام الحمدللہ اور یہ آگے بڑھے گا اس میں اور آگے انیسیسٹر فنگ مگر پروبیم کیا آیا کہ ہماری جو آہ جو 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 وزن تھا شروع میں اس میں ہم نے آہ پنجاب کی جو جتنی بھی آہ تحصیلیں ہیں اس میں ہم نے آہ یہ دفاتر قائم کر دیئے لیکن جب ڈیمانڈ بڑی طلب بڑی تو لائنیں لگنی شروع ہو گئیں پھر ہم نے اس میں پنجاب بینک کو بھی انوالف کیا کہ آپ بھی اس میں سینٹرز بنائیں پھر ایک تجبیز آئی کہ جناب اس کو ہم آؤٹسورس کر دیں آؤٹسورس یعنی مطلب یہ ہے کہ ہم پیسے دیں گے اور لوگ خود اس طرح کے ادارے کھولیں گنڈ پنجاب کی امبریلہ چھتری کے نیچے اور وہ یہ خدمات دیں ہم ان کو اپنا اس کا جو جائز منافع دیں گے یہ بھی تجبیز سامنے آئی جو کہ ابھی بھی انڈر کنسپلیشن لیکن اس سے بڑا مرلہ وہ آیا کہ ہمارا نادرہ کے ساتھ ہمارا اس اس میں ان سے ہمارا یہ سنگم ہوا ان سے بات چیت ہوئی اور نادرہ کے ساتھ ہم نے تیہ کیا اور آج جو مہادہ جو ہے اس کے نتیجے میں سینٹی سو نادرہ کے سینٹرز پنجاب بھر میں یہ خدمات مہیا کریں گے یہ بہت بڑی ایک کا چیز نہیں ہے اس کے علاوہ جو پنجاب انکویشن ٹکنالوجی بورڈ میں جو سترہ خدمت سینٹرز قائم کی ہیں ان میں بھی یہ سہولت محسر ہے اور بینک پنجاب نے ہم سے تیہ کیا ہے اور بینک پنجاب حکومت پنجاب کی ملکیت ہے تو ان سے بھی ہم نے تیہ کیا ہے کہ وہ جو چار سو ان کے سینٹرز ہیں ان میں یہ آؤٹسورس کریں یہ ان کو کریں گے اور یہ اس میں منافع لینا چاہتے ہیں میں نے کہا ان کو کوئی منافع شرم پر نہیں دوں گا یہ پہلے ہی بہت منافع خوری کرتے ہیں ہمیں گنمنٹ پنجاب کو بھی یہ بعض وقت ہمارا بھی یہ مامو بنا دیتے ہیں اور ان کو بناتے ہیں اور عربوں پر منافع کماتے ہیں تو یہ میں نے ذکا کہ یہ سروس یہ ہمیں فری دیں گے بکوز دے بھی آدھی اونس اور ہم اگر کسان کی خدمت کرنا چاہتے ہیں تو یہ پنجاب میں کوئی کرنا ہوگا اس کے لیے ہم بغیدہ آرڈر جو ہے وہ ان کے حوالے کریں گے اس سے بڑھ کر میں سمجھتا ہوں کہ جو امپورٹن بات ہے وہ یہ ہے کہ پاکستان کے باقی تمام سروبوں کو الحمدللہ اور گلگت بلدستان ازاد کشمیر ان کو ہم نے یہ خود آفر کی کہ ہم والنٹریئر کے آمنے کے آئیں ہم آپ کے خدمت کرتے ہیں اور ان کو ہم نے سارے ان کی انفرمیشن کے حوالے کی ان کو ڈیزائن بھی ہے اور مجھے امید ہے کہ باقی سروبے بھی اور ارزاد کشمیر گلگت بلدستان وہ اپنی اپنی کاوشوں میں ذریعے اس طرح کی سینٹر بنائیں گا اور اس طرح پنجاب نہیں بلکہ پورا پاکستان جو ہے وہ دنیا کے نقشے پہ ایک بہت ایک مثالی سکسٹوری کامیابی کی ایک بہت شاندار کہانی وہ بن کے نکلے گا میں یہاں پر یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ہم نے کسانوں کے لیے صرف یہی نہیں کسان ماری جو ہوتی تھی پٹواری کے ہاتھوں ایک ایک لاکھ دو دو لاکھ رپیہ رشفت دی جاتی تھی فرد کے لیے ایمرائیٹ صاحب ایک ایک لاکھ دو دو لاکھ رپیہ پٹواری سے رشفت دی جاتی تھی ریکارڈ میں ٹیمپرنگ کی جاتی تھی عدالتوں میں جھوٹے اپنا وہ فردیں وہاں پر جالی وہاں پر دی جاتی تھی یہ سارا کا سارا جو بسیدہ نظام اور کرپشن سے برکور نظام وہ اب قصہ پارینہ بن گیا وہ دفن ہو چکا اور میں سمجتہ ہوں کی یہ ایک بہت بڑی خدمت اس لیے ہے کہ اب یہ یہ جو ڈاکومنٹیشن ہے کمپیوٹرائز now this is bankable اگر کوئی کسان اپنی اپنی فرد لے کے یا ٹائٹلڈیڈ لے کے کسی بینک سے لون لینا چاہتا ہے کوئی کاروبار کرنے کے لیے اپنی اپنا اگرکلچر اپنا فصلوں کو اور آگے بھرانے کے لیے اپنا نفع کمانے کے لیے اپنا اگرو بیس انڈرسٹری لگانے کے لیے تو یہ اب ایک bankable system بن گیا کہ وہ bankوں کے پاس جائیں گے کہ یہ ہماری ٹائٹل ہے اور آپ ہمیں اس کے پر لون دے تو یہ اور bank اس کو اب bankable تصور کرتے ہیں اور کر رہے ہیں ایمرائیٹ خانچہ تو یہ ایک بہت بڑی quantum jump ہے جو اس system کے اندر economy کو مضبوط کرے گی تو یہ ایک بڑا بہت بڑا اس کا ایک اس کے aspect ہے اور دوسری بات کسان دوستی کے حوالے سے جو میاں نواز شریف کی حکومت میں پچھلے تین سالوں سے جو خات سستی کسانوں کو مل رہی ہے اور پنجاب حکومت 50% اس کا جو بوجھ ہے اربوں روپے کا یعنی وسائل کے حوالے سے اقراجات کے حوالے سے وہ ہم برداشت کر رہے ہیں اور کسان کو آج پورے پنجاب میں آدھی قیمت پر یہ خات مل رہی ہے اور یہی نہیں ستر سال میں پہلی مرتبہ ستر سال میں پہلی مرتبہ چھوٹے کسان کو بلا سود کرز دی جارے ہیں اور مجھے میں وہ آج بھی وہ میٹنگز کو میں جب ذہن ملاتا ہوں جب کسانوں کے نمائندے فیڈل گورنمنٹ میں جو ہمارے ایمین ایس ایم پی ایس آہ وہ ذرا جو کسان آہ آہ دوست ہیں دوست ہیں یا ان کا تعلق کھیتی باڑی چاہے یا فارمز ہیں کہ جناب یہ کیا ہوا کہ سرنتوں کے لیے تو آپ دے رہے ہیں آٹھ اٹھ پرسنٹ یا سات سات پرسنٹ پہ انٹرس لونز سرنتوں کے لیے کرزے اور کسانوں کو ملیں تیرہ پرسنٹ یا تیرہ پرسنٹ یا تیرہ پرسنٹ الحمدللہ ہم نے ان کے اس جائز مطالبی کو نہ صرف ختم کیا ان کو ہم ان کرزوں کو تیرہ پرسنٹ سے آٹھ پرسنٹ میں نہیں لے کے آئے زیرو پرسنٹ پر بلا سکت کرزیں ان کو ہمیں دے رہے ہیں اور اس وقت اس وقت لاکھوں لاکھوں کسانوں کو کرزے پنجاب میں دی جا رہے ہیں اربوں روپے کے اور یہ الحمدللہ ایک تاریخ میں پہلی بار یہ ایک انیشیٹر ہم نے لیا ستر سال کی تاریخ میں کہ پنجاب میں اب چھوٹا کسان جو ہے اس کو بلا سوٹ کرزے مل رہے ہیں اور لاکھوں کسان اب اس سے فیض یاب ہو رہے ہیں اور اسی طرح جو بجلی کے ساتھ چلنے والے جو ٹیوبلز ہیں ٹیوبلز اس کے لیے بھی ہم نے اربوں روپے کی گورنمنٹ پنجاب سبسلی دے رہی ہے سالانہ تاکہ کسان جو ہے وہ چھوٹا کسان وہ خوشحال ہو ان کو اپنا دکت نہ ہو مہنگی ان کی پیداوار نہ ہو تو یہ سارے کے سارے اگر ان عوامل کو ملا ریا جائے تو میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ بے پناہ انویسپنٹ ہم نے کسان پر کیا اور اربوں روپے کے سالانہ ہم یہ انیشیٹر لے رہے ہیں یہ کوئی معمولی بات نہیں ہم نے پچھلے چند سال پہلے تقریباً بیچ ہزار ٹریکٹر دیئے تھے جس میں ہم دو دو لات روپےہ فی ٹریکٹر سبسلیڈز کرتے تھے کسان کے لیے اب ہم نے اس سبسلیڈی کو موڑا سستے کسان سستے کھار کے لیے اپنے ٹیوبلزوں کی جو بیجلی ہے اس کو کم کرنے کے لیے سبسلیڈی ہے اور اس طریقے سے ہم الحمدللہ کرز دے رہے ہیں بلا سوت بینکوں سے کرز دے کے دے رہے ہیں اور سوت کی کاؤس جو ہے گورنمنٹ پنجاب اس کو ویر کر رہی ہے یہ ہے اوورال ایک پچھر تصویر اس کسان دوست حکومت کی اور پنجاب لینڈ ریونیو اتھارٹی کی جو کہ میں نے آپ کو ابھی ساری کی ساری بیان کی ہے میں اس حوالے سے میں جناب چیمن جو نادرہ کے وہ یہاں تشریف فرمائیں ان کا شکر گزار ہوں کہ انہوں نے یہ معاہدہ حکومت پنجاب کے ساتھ کیا ہے اور اب سینٹی سو سینٹی سو سینٹر آپ کے اور یہ میں نے پوچھا کہ کتنی دیر میں یہ خدمت جو موجودہ سینٹر میں مل رہی ہے ان سینٹی سو سینٹر سے ملے گی تو انہوں نے وعدہ کیا کہ دو ہفتوں کے اندر اندر ان تمام سینٹر میں خدمات مہیا کیا ہوں میں آپ کا میں آپ کا بہت سکر گزار ہوں اور اس کے لیے جتنی بھی ستائچ کی جائے کم ہے کیابنٹ کمیٹی کی اور باقی گرداوری اور دوسرے جو جو انیشیٹیوٹ ہیں ان کے پر ہمیں فیل فور کام کرنا ہوگا اور انشاءاللہ مجھے پوری امیر ہے کہ اس کے لیے حکومت پنجاب اور جو کیابنٹ کمیٹی ہے وہ رانو صاحب کی اس کے پر بڑی سرچ کے ساتھ پیشنفٹ کر رہی ہے میں ایس ایم بی آر اسلام کمبو صاحب کا بھی بہت شکر گزار ہوں کہ انہوں نے بھی اس میں بڑی کانٹیبیشن کی ہے تو ان الفاظ کے ساتھ میں آپ کا ایک مربع پھر شکر گزار ہوں اگر اس اس سوالے سے اگر میڈیا کے دوستوں کو سوال ہے تو میں اس کے لیے حضرت میں صاحب یہ کہنا تھا کہ جو آپ نے جو ایک رسپ ہوئی ہے دوڑوں کا بھی صائش ہے جو دوبارہ کیا آپ کو مائیک آر پر آس لیں تھا آپ بتائیں جو مجھے پتا ہے آپ سوال کریں جو دوڑے کروڑ کیوپریلیشن ہوئی ہے دنیلی راقوں میں کابل صائش ہے مگر دو جو سوال کے ساتھ میں صور مہیک آر پر شکر گیا سوال کے ساتھ میں بڑے پریشان ہیں کہ اداعکوں کیسے خلوش کر آ رہا ہے بہت شکریہ پہلا سوال بھی آپ کا بڑا ایمپورٹنٹ ہے کہ اربن یعنی شہری علاقوں میں تو شہری علاقوں کا جو حجم ہے وہ بہت چھوٹا ہے لیکن آپ کے سوال بہت درست ہے یہ میں ہدایہ دے چکا ہوں آہ دو سال پہلے اور اس کے اوپر آہ مجھے یقین ہے کہ آہ یہ پی لر اے اس کے اوپر بڑی تیزی کے ساتھ کام کرے گی کل جو آہ آہ حادثہ ہوا اور آہ بہت ہی اندونہ کا حادثہ جہاں پر ایک ارشدار وکیل نے دوسرے آہ وکیل کو قتل کیا اور ایک اور یہ بہت ہی تکلیف دے واقعہ ہے میں نے کل اس کے نوٹس لیا اور میں خود اس کی بہت جلد ایک میٹنگ بلا رہا ہوں لان آرڈر کی میرے پیچھے جنہوں تبیت تھی کہیں تو اب میں انشاءاللہ میٹنگ جلدی بلاؤں گا اور اس کے پر ہم انشاءاللہ آہ اس کا بھرپور ایکشن لیں گے یہ آپ کا سوال بالکل جائز ہے یہ آپ یہ ان کو میں آپ دیتا ہوں یہ بلکل یہ بے بنیاد دا یہ تاثر ہے جب ان کا یہ اپنا چینل میں نے ایک شرد پریس کانفرنس میں یا کہیں اسٹیٹمنٹ دیا کہ پنجاب ہمیں ریکارڈ مہیا نہیں کر رہا میں نے اگلے دن میٹنگ بلائی اسی اگلے دن میں نے اگلے دن میٹنگ بلائی اور بڑی واضح ہدایت دی بڑی واضح اور میں آپ کے سب کے سامنے کہہ رہا ہوں کہ بڑی واضح ہدایت دی کے تمام ریکارڈ قانون کا مطابق جو قانون کہتے ہیں ان کے حوالے کریں اور پھر میرے یہ الفاظ تھے میرے جو کولیگ سرکاری اور سیاسی یہاں بیٹھے ہیں یہاں پر نہیں بیٹھے میں نے کہا کہ ہمیں دھر یا خوف کس بات کا ہے ہمیں پرشانی کس بات کی ہے الحمدللہ ہم نے اوور بیل میلی میں نے سوفی سے تو کہیں نہیں سکتا ہم نے بہت حد تک بہت پنجاب میں الحمدللہ عوام کے خدمت کی ہے شفافت کے ساتھ اور جہاں پر کوئی لیکنز ہیں جہاں پر کوئی کرپچن ہے تو نہ مجھے اور نہ آپ کو کوئی حق نہیں کہ کرپٹ آدمی کو آپ پوٹیک کریں تو یہ میں نے بڑی واضح ہدایت دی مگر آپ کی سوال کا جو جواب میں نے دیا ہے اس کا ایک اور حصہ ہے وہ یہ ہے میں صرف چار کام آپ کو چار آپ کو کیسز گھنوا گھنوا دیتا ہوں اور آپ کے علم میں ہے کیونکہ آپ تو ہر چیز کو سب سے پہلے سنگ لیتے ہیں یہ اللہ تعالی نے آپ کو بڑا خاصا عطا فرمایا ہے صحافت کی دنیا سے یہ تعلق کرتے ہیں وہ یہ ہے کہ چار کیسز میں بیان کرتا ہوں اور بھی ابھی مجھے جب بات ہوگی یہ قصور کے حوالے سے قانون گوئی کا اور وہ چھے یا بارہ ملین ڈالر کی کرپشن مجھے یاد آگی اب ہر چیز تو آہ ذہن میں نہیں رہتی یا نوٹ ایک کمپیوٹر لیکن مجھے یاد آگی مگر چار بڑے میں آپ کو بتانے چاہتا ہوں پی ایل ڈی سی کا آسوری یہ لین ڈالر کیا آپ نے سن دیا وہ ساڑھے چار سو لوگوں کو جس طرح ہم نے آہ اپنا ان کی جو ان کی خیانت تھی انہوں نے یہ پیسے لے کے بڑھتی کیا تھا یہ ہم نے کیا کسی اور ادارے نے نہیں کیا اور پھر ہم آہ اپنا گئے اپنا ہائی کوٹ نے جب ان کو سٹے آرڈر دے دیا تو ہم نے پھر آئی سی ایم ان کو کنڈس کیا اور انہوں نے کہا کہ یہ پنیاب حکومت کا موقف درست ہے لاہور آئی کوٹ کے آئی سی نے کہا اور ان کو فارق کریں ان کو فارق کیا ایف آئی آرس کی ان کے خلاف اس کو کہتے ہیں خود احتضاری ایک مثال یہ دوسری مثال صاف پانی کا جو بدنامی زمانہ جو جو قصہ ہے وہ آپ سب کے سامنے ہیں ستر ارب رفعے کی جو آہ ایک کرپشن آہ بلکل ہوا چاہتی تھی چند ہی دنوں کا فرق تھا آہ یعنی آن دا فیس آف اٹ یعنی میک میں نے یا کمپنی نے آہ ہر چیز ہر چیز قانون کا مدابق ہمیں ان دا فیس آف اٹ کی ہوئی تھی لیکن جب ہم ہم اس میں ہم کودے اور اس میں آہ غوتہ زن ہوئے تو کم از کم ستر ارب رفعے یہ الحمدللہ آہ کی کرپشن یا اس صوبے کے وسائل وہ کرپشن کے نظر ہو جائے تھے اس کو بچایا یہ ہم نہیں کیا کسی اور اداری نے نہیں کیا ایف آئی آرس کٹی اسی طرح اے جو آہ پنجاب پاور ڈولپنٹ کمپنی میں آپ کو بھی علم ہوگا چالیس کروڑ روپے کا غبن ہوا جاری چیکس جاری سپنیشنز کے لیے سوری وہ سپنیشنز کے لیے جاری طور پر وہ لیے گئے اس کا ہم نے بھرپور نوٹس لیا نہ صرف ایف آئی آر کارٹی پکڑا ان کی ان کی ہم نے جو آہ پروپٹیز تھی ان کو ریکاور کیا تو کہنے کا مقتدل یہ ہے خود احتضابی ہم میں یہ تو نہیں گنوارا آپ کو کہ کئی سو ارب روپے کے بجت ہم نے کس طرح کی میں اس کو دوگنوارا ہوں کہ جہاں پر کرپچن ہونے جاری تھی اس کو ہم نے اپنے اس کا گلہ گھوٹا اور this is what we call self accountability without I have to accept کہ ہمارے ہاں کے پی کی طرح ہمارے ہاں احتضاب کا اپنا ادارہ نہیں ہے وہ بند ہو گیا اور ہم نے بغیر استدارے کے برپور اپنی خود احتضابی کی ہے لیکن لیکن میں نے اس دن کے بعد بڑی clear instruction دی کہ جناب اگر نیب جو قانون کے تحت جو بھی information مانگتا ہے آپ ان کے حوالے کریں یہ میں نے بقیدہ اپنا کہا اور انشاءاللہ اس میں کوئی دورائے نہیں مگر یہ حقیقت ہے کہ کے پی کے پاس تو احتضاب کا ادارہ ہے جو بنایا انہوں نے بڑے دھوم درکے سے اور ڈھول بجا کے وہ پتہ نہیں کب سے بند پڑا ہے اور ان کے corruption کی سٹوریاں سچی یا غلط آتی ہیں وہ جانے ان کے کام جانے لیکن ہمارے ہاں یہ ادارہ نہ ہونے کے باوجود خود احتضابی کا اس کے پر ہمیں فخر ہے ڈھی بائی میں پنجاب میں بہت بور اکٹی بڈزہ آتا ہے اور مقلک پروجیس میں ہائے رکھے ہو جانے ہیں کھلووٹی پروجیس کے آرہے ہیں بجا کیا ہے کہ دیجن اور دیجن شووہوں میں ترسن کے ارمانسوڑام کی مالکنہ رہے سرک کوئی مالکنہ رہے PO وہاں پنجاب میں اکٹی بڈزم نہیں آتا لہے کہ اس سیاسی کو کون چیزیں ہو رہی ہے یا اسے کساب دیکھتے ہیں اور چھوٹا ساتھ آپ کی سپریم ہے لیکن پارلیمت سے اوپر آئین جو ہے اور ہم آئین کیا پروٹیکٹ کریں گے آپ کو دینا چاہتے ہیں لیکن وہ نیب پنجاب میں پروٹیو ہے تو کانونا آپ اور میں سے نہیں لوگ سکتے کرنے چاہیے کریں بڑی شوق سے لیکن میں چاہوں گا کہ نیب کی جو 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 ہے رسپونٹبیلٹی ذمہ داری وہ ہے کیا کہ کرپشن کو پکڑنا اور کرپٹیسٹس کو پکڑنا یہی ہے نا تو یہ ان کی ذمہ داری ہے ان کو کما حق کو ان کو ادا کرنے چاہیے اور کر رہے ہیں تو بہت اچھی بات ہے لیکن کاش کے نیب ہم سے یہ بھی پوچھے کہ یا مجھ سے پوچھے کہ وزیراعلا آپ نے ان ساڑھے آٹھ سال میں کوئی بھجت کیے تو وہ بتائیں وہ میں ان کو ایک دن کئی سو ارب رپے کی ٹھوس سو فضلی درست حقائق پر مبنی وہ میں ان کو کیسز پیش کر سکتا ہوں نیب کو تھا کہ وہ اس کو ایک بینچ مارک بنا لیں اور پھر دوسرے حکومت میں پوچھیں کہ پنجاب نے تو کئی سو ارب رپے جنوان بجت کی ہے جنوان الحمدللہ یہ کوئی رام کہانی نہیں سنا رہا میں آپ کو میں بلکل اس خدا بزرگ و برتر وہ جانتا ہے جو میں بات کر رہا ہوں کہ ہماری گورنمنٹ نے مل کر کئی سو ارب رپے کی منصوروں میں بجت کی ہے اور یہ جو صاف پانی جو ستر ارب رپے جو دوبنے جا رہے تھے یہ بھی ریورس انجننگ کریں یا ریورس کیس لے تو یہ بھی تو بجت ہے ایک قسم کی بگرنا یہ پیسہ نکل گیا ہوتا تو نیب اپنا اگر کردار ازاد کر رہا جمعہ داری تو ہمیں آہ اس میں نہ صرف کوئی اعتراض نہیں بلکہ خوشی ہے لیکن اعتصاب جو ہوتا ہے وہ اکراس اپ بورٹ ہوتا ہے اور انصاف فرمبنی ہوتا ہے مجھے یقین ہیں کہ اس ہی ہم کلچر کو پرموٹ کریں گے بھائی بھائی یہ جب بھائی 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 روان سای بھائی بھائی اعتانے بھی بہت کی ہے کیا آپکو بھی اعتلیت سے کوئی شکریات ہے اور آک بھی تجار سے بھی اعوان میں اس کو دے رہے بہی سکرانے کار کوئی حراتہ رکھتے ہیں دیکھیں بات یہ ہے کہ چاہے وہ ہو ایڈنسٹریشن، ایڈیڈیٹیو، چاہے ہو جوڈیشری یا اور بھی جو پیلرز ہیں کسی بھی سٹیٹ کے اور سٹیٹ آف پاکستان کے انٹرس کے ہم سب کو اپنی اپنی ذمہ داری ادا کرنی ہے پارلنڈ بھی ایک بڑا سب سے سبریم ادارہ پاکستان میں ان پلٹیکل ٹرمز یعنی وہاں پر چاروں سوگوں کی نمائندگی ہے اور پارلمنڈ کے جو اختیارات ہیں وہ آئین نے اس کی تشریف کی ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں اس بحث میں جائے بغیر یہ کہنا چاہیے کہ جو اگزیکٹیو برانچ جو ہے وہ اپنے اپنا فرد ادا کرے اپنے اندر بھیجری لے کے آئے کالی بھیڑوں کو ایک طرف کرے اسی طرح جو عدل کا نظام ہے وہ اپنا اپنا رول ادا کرے ان کے ہاں اگر نسلی صدہ صدہ پر کوئی کرپشن ہو رہی تو وہ اس کا ادراک کریں اور انصاف کے حصول کے لیے خوب سے خوب تر معاملات ہو اور ہی پارلمنڈ کا رول ہے کہ وہ مکننہ ہے آئین بنانے کے ان کو اختیار ہے اور جو قانون بنائیں وہ آہ قانون سازی کریں جس سے کہ پاکستان کا جو مستقبل ہے وہ روشن اور تابناک ہو یہ خواہ صاحب وہ خواہ صاحب پیچھے یہ بھائی مائک دو نا آواز مائک دو یہ سب بہت آنا کام کی ہے اپنے لینڈ ریکارڈ شکر ہے کہ ہم ایک صحابی نے بربور اس کی تعریف کی ہے عمر دوستوں نے کی تھی اچھا چلے اچھی بات ہے ساڑھے پانچ کروڑ لوگ انجام کے ذیاتوں میں ایسے ہزار دو سوات انٹرنگ ہوئے ہیں ایک اور شہر کے حوالے سے آپ نے مجال کیا ہوا ہے جہاں پر امبرائے راہ صحافی کو تاصل ہو رہے ہیں صحافی کے قریب صحافی کالنگی صحافی کالنگی آپ تو اس کو حکم جائے کیا ہوا ہے قریباً جنوری میں کہ میں دن بہت بھی شکریہ خالصہ کاش آپ کاش آپ اپنا جو کومنٹ ہے وہ پہلی پونٹ تقریلہ محدود رکھتے تو مجھے علیہ دا کان میں اگر آپ کہہ دیتے تو میں میں اسی صورت کے ساتھ یہ آپ کا معاملہ کرتا ہے جس طرح میں اب کروں گا شکریہ یہ آپ بھائی مائک دو مائک بہت 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 بہتا ہے یہ سب یہ بتائیے گا کہ مسئول کے بتر ایک واقعہ ہوا تھا وہوں کے پس tجلائی کے تھی گنے کے سوالے سے اس کے بارے نے آپ نے نوصل کے ساتھ اتنا منہائے آپ نے اور اس پر جہی لیت تہت کیا گیاتا شکریہ مستوبش یہ بہت شکریہ یہ آپ کا سوال بڑا اچھا ہے اس کو پر آہ میں نے بھی بے شمار میٹمسلی اور اقدامات کیے اقدامات کیے حتیٰ کہ ایک مل مالک کو گرفتار کرنے کا میں نے آرڈرز دی ہے یہ میں ریکارڈ کی بات کر رہا ہوں یہ علیہ بات ہے کہ وہ کسی اور صوبے میں بھاگ گیا ہے لیکن میں نے انتظام ہیا اور پولیس کو کہہ رکھا ہے کہ اس کو لے کے آئیں اور اس کو ارسٹ کریں کیونکہ وہ بدترین قسم کی وہ آہ زیادتی کر رہا تھا کسان کے ساتھ کیابنٹ کمیٹی بھی اس کی بغیدہ آپ آہ فالو کرتی ہے میری چونکہ پچھلے دنوں تبعید خراب نہیں دو مرتبہ میٹنگ رکھے میں نے کینسل کی انشاءاللہ ایک آت دن میں میں میٹنگ رکھتا ہوں اور انشاءاللہ اس کا جو اگر کہیں ابھی بھی کوئی زیادتی ہو رہا ہے تو میں انشاءاللہ اس کو برپور اس کا نوٹس لنوں گا انشاءاللہ میں ایک سوال آپ نے کہے ہیں کہ زیادت کے لیے میں وہ دینے ہوئی زیادت کے لیے دینے ہم نے استضاع کی ہے اپنا عدالتِ عادیہ یا عدالتِ عزمہ سے کہ اس بارے میں ہمیں گائیڈ کریں تو یہ سب کی خواہش ہے لیکن اس کے جو پروزن کونز ہیں ان کو دیکھنا پڑے گا آخری سوال آخری جی جی جڑا اپنا مائک پاس کریں یہ مائک آپ کے پاس نہیں ہے مائک پس آخری سوال کیا ہو گیا مائک پس آخری سوال اور جی مشرف کے در سے زر بیٹھ ہو گئے سوال 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 کہ وہ جو مشرف کے حوالے سے میں یہ بات کروں گا میں نے آج تک بات یہ اس عراض کو سینے میں راز رکھا پرائیوٹلی میں نے پرائیوٹلی یہ بات بعض اپنے پارٹی کی ذمہ داروں کو بتائی تھی لیکن پپلیکلی میں نے اس کو اس عراض کو میں نے اپنے سینے میں رکھا مگر چونکہ جنرل پروید مشرف کا حالیہ ہفتوں میں ایک انٹریو آیا تھا جس میں جو جو انکر صاحب ہیں وہ انچہ پوچھنے لگے کہ جنرل صاحب آپ بتائیے کہ آپ نے عمران خان کو پریمیرشپ آفر کی پرائیوٹلی وہ غلط ہے پھر انہیں کہا کہ اچھا جنرل صاحب یہ بتائیں کہ آپ نے چود نصار کو آپ نے آہ وزارت عظم آفر کی انہوں کا یہ غلط ہے تو پھر اس انکر نے کہا کہ آپ نے شہواز شریف کو آپ نے آفر کی انہوں نے کہا ہاں مجھے اب آپ نے مجھے پکڑ لیا اب آپ نے مجھ پکڑ لیا پھر خود ہی پر آہ یوں گویا ہوئے کہ نہیں میں کون ہوتا ہوں ان کو آہ وزارت عظم شہواز شریف کو آفر کرنے کرنے والا آہ میں نے یہ کہا تھا کہ آہ آپ آہ آپ کو آہ وزیراعظم کاش آپ ہوتے اور آہ اور اس نے پھر کہا کہ چود نصار بھی میرے ساتھ موجود تھے یہ دونوں باتیں غلط ہیں چود نصار چود نصار اکثر میٹنگ میں آہ جب بھی ہماری ہوتی تھی وہ ہمارے ساتھ جاتے تھے لیکن اس میٹنگ میں جہاں پر یہ گفتگو ہوئی اس میٹنگ چود صاحب نہیں تھے یہ یہ ایک بات ہے اور دوسری بات یہ ہے کہ انہوں نے یقیناً چونکہ اب خود انہیں بات آہ یہ ظاہر کر دی ہے ان مشارف نے اگر وہ نہ کرتے تو میں اس بات کو کبھی دنائی یا کنفرم نہ کرتا اب چونکہ وہ بات کر چکے ہیں ٹیلیویزن انٹرو میں تو یہ میں ریکارڈ کی درستی کے لیے کہنے چاہتا ہوں کہ یقیناً انہوں نے مجھے وزارت عظمہ آہ کے لیے مجھے انہوں نے یہ پیش کش کی تھی اور میرا یہ جواب تھا کہ جن صاحب آہ اگر میں آہ یہ ایک نظام ہے پارلمنٹ ہے آپ کی بڑی مہربانی کہ آپ نے مجھ پر یہ انٹروسٹ کا اظہار کیا ہوں آہم گریٹ فول لیکن یہ ایک نظام ہے اور نظام جو ہے جمہوری نظام اس طرح نہیں ہوتا اور آہ یہ ممکن نہیں ہے اور آہ اگر ابھی بھی اور میں نے یہ کہا اگر ابھی بھی آپ کو کوئی گوگلا ہے یا کوئی observation ہے تو میں آہ میں آپ کی آہ پرامنٹ سنواز شیف صاحب سے میٹنگ کراتا ہوں اور آہ میٹنگ کراتا ہوں اور اس میں آہ آپ کو آلیڈی آہ ایکٹنگ چار جو ہے اس کا آہ چیرمن جوانٹ شیف صاحب کا آپ کو مل چکا ہے کیونکہ لوگ آپ کو اکساتے تھے کہ پرامنٹسر آپ کو اوپر بھیج دیں گے اس چیرمن جوانٹ چیف اپ سٹاف اور یہاں پر نیا چیف آہم سٹاف لینگ تو میں نے کہا ایسی بات نہیں تھی اور نہ ہے اور آپ کو جب مجھے آپ نے یہ ذکر کیا تو میں نے وزیراعظم نوازشو سے بات کی اور انہیں نے فل فور اس تجویز سے اتفاق کیا تو آہ آپ کو ایکٹنگ چارج مل گیا اب کیا ایشو ہے تو میں اگر ابھی بھی کوئی ایشو ہے تو میں اپنا رول ادا کرنے کے تیار ہوں کہ میں ہمیشہ میری یہی کوشش ہی کہ اسلامباد اور پنڈی کے ساتھ ہمیشہ ایک کلوز کارڈنیشن اور اور پاکستان جو ترقی کا راز بھی اس میں پناہ ہے کہ پلٹیکل لیڈیشپ اور ملٹیل لیڈیشپ جو ملک کے جو ایشوز ہیں چاہے وہ جیو پلٹیکل اور دوسرے ایشوز ہیں ان میں ہم اہم بھی ہونے چاہیے تو میں نے کہا میں آپ کی میٹنگ کرا دوتا ہوں آہ وزیراعظم صاحب کے ساتھ میں کہا ہاں یہ بالکل ٹھیک ہے شاواز صاحب یہ بالکل ٹھیک ہے میں جا رہا ہوں سریننگ کا اور میں راستے میں نوٹس بناوں گا جب میں واپس آؤں گا تو میں آہ یہ میٹنگ آپ کرائیں گا now the rest is history اور ان کو میں نے ایک بات کہی تھی کہ اگر میں اپنی لیڈلز کے ساتھ میں لائل نہیں تو میں آپ کے ساتھ لائل ہوں گا آپ بہت شکریہ بری بیٹا ہے